ہلو ایم ملکم گائز میں ہوں تسخیر اس ویڈیو کے اندر میں ریاک کرنے والا ہوں ایک بہت ہی افسوس والی ایک خبر سننے کو مل لئی ہے کہ پیشاور کی ایک مسجد کے اندر بلاسٹ ہو گیا ہے کچھ یا کیا گیا ہے جہاں تک سننے میں یا دیکھنے میں میں نے ابھی تک نیوز میں دیکھا ہے تو وہی پتہ چل رہا ہے کہ ایک جو ایک ہیومن ٹائپ کا اپنا جو بنا کر چلتے ہیں کہ وہ بلاسٹ ہو جاتے ہیں سوسائیڈ ٹائپ کا کچھ ویسا کچھ ہوا ہے تو اس سے ایتلیٹڈ ایک ویڈیو دیکھیں گے باقی بات ہم بعد میں کریں گے پوری جانکاری لینے کے لیے مجھے ویڈیو دیکھنی ہوگی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو آپ بھی دیکھئے میں بھی دیکھتا ہوں اور جو بھی انفرمیشن آپ کے پاس ہو دے سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں میں سارے کومنٹس پڑھوں گا سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو تیس تک پہنچ گئی ہے پولیس لائنز کی مسجد میں نماز زہر کی پہلی صفت میں ہم ناؤن نے خود کو اڑا لیا خوفناک تماک میں مسجد کی چھت اڑ گئی درجنا نمازی ملبے میں دب گئے جائے وقوا سے کام تنین صورتحال جانے گے اپنے نمائن سے ادنان سے ادنان تاریخ ہمارے ساتھ ہیں ان سے صورتحال پر بات کرنے ہیں ادنان بتائیے گا اس وقت بھی ریسکیو کامل جاری ہے ریسکیو آپریشن جاری ہے کیا اپ ڈیٹس آپ کے پاس جب ایک کل ریسکیو کام کے مطابق ہے اس وقت ریسکیو کا آپریشن جو وہ جاری ہے ڈی جی ریسکیو سے ہمارا رابطہ ہوا جن کا مطابق بتایا جالے کہ ان کی تمام ہیوی مشیندری اس وقت جائے وقوا پر موجود ہے اور وہاں پر آپریشن میں حصہ لے رہی ہے شام کا ہندیرہ جو ہے وہ چاہ چکا ہے لائٹے جو ہے وہ سپارٹ پر جو ہے وہ آن کر دی گئی ہے ریسکیو آپریشن کے لیے جتنی دشواری ہیں تھے اس حوالے سے لائٹے جو ہے وہ آن کر دی گئی ہے اور جو ابھی تک الکار جو ہے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں ان کے لیے ریسکیو ٹیموں نے جو ہے وہ پانچ مختلف مقامات سے گرا تھا لائٹر گرا تھا وہ پانچ مختلف مقامات پر ان کو ہول بنا کر وہاں سے ان کو اکسیڈن فرام کی جاری ہے وہاں سے ان کے لیے جو ہے تمام در انتظامات کیے جا رہے ہیں وہی سے ان کے ساتھ رابطہ ہوا ہے اور وہی سے سپلائی لائن کی جائے گئے یہ پانچ ہول جو بنائے گئے ہیں وہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ پانچ ہلکار اس وقت جو ہے وہ ملبے تلے جو ہے وہ زندہ ہے جن کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جو ہے وہ تیز کر دیا گیا ہے تیزی اس میں جاری ہے اور ہیوی مشیدری جو ہے وہ بھی اندر ہے دوسری جانب خیبر بختنخواہ حکومت نے موجودگی کے لیے اور ساتھ ہی ہم سی سی ٹی وی فوٹیج جب نماز جس وقت ادا کی جا رہی تھی اس وقت کے مناظر دیکھ رہے ہیں تاکہ لوگوں کی نشاندہ ہی اس کے بچائے جا سکے تو کیا یہ بھی ریپورٹ ہو رہا ہے جیسے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ کرشتداروں کی ملبے سے کال آئی کوئی آبازیں آئیں تو اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں اے جو بالکل ریسکیو کے پاس جدید ٹیکنالوجی موجود ہے اور وہ سینسر بلکل استعمال کر رہے ہیں جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے یا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہاں پر کوئی بڑا ملبہ آج ہے تو اس کے لیے یہ سینسر استعمال کیا جا رہا ہے آج بھی ریسکیو کی دو بڑی ٹی میں وہ سینسر جو ہے جو ملبے کے اوپر جو ہے اس کو جدک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہی سے ان کو سانس لینے کی جو ہے اچھا انان یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پان سے چھے افراد جو ہیں وہ ملبے تلے ہیں اور وہ زندہ ہیں کیا اس حوالے سے بتایا جا سکتا ہے کہ اپنے حوالے سے کچھ بتایا گیا ہے کتنی خراب حالت بھی ہو سکتی ہے آج بلکل ریسکیو کے جو سسٹم ہے اس کے مطابق جو ڈیڈیکٹر ہے جس نے سانس کو ڈیڈیکٹ کیا ہے ان کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ نیچے سے سانس لینے کی آوازیں آ رہی ہیں جو ان کو وہاں پر اپنے سسٹم پر جو ہے وہ اس آلے کے اوپر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مانیٹر ہو رہا ہے کہ یہاں پر یہ آواز سانس کی آ رہی ہے اسی کی بنیاد پر اب انہوں نے ہول بنائی ہے جو دو گھنٹے میں وہ ہول بنے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے آکسیزن وہاں پر پہنچی لے کہ رات گئے تک یہ اپریشن جاری رہے گا ہندیرہ چھا چکا ہے لائٹے جو ہے وہ آنگ کر دی گئے یہ لیکن کسی بھی قسم کا اپریشن جو ہے وہ روکیں گے نہیں جب تک مکمل نہیں ہوگا ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں تو اردان یہ کتنا بڑا ایڈیا ہوگا یہ جہاں پر ملبا آگی رہا ہے کتنا بڑا ایڈیا ہوگا اندازن اور کتنا ٹائم لگ سکتا ہے یہاں سے لوگوں کو ریسل کرنے کے لئے بڑی ظالم ہے جب بالکل یہ پشاور پولیس لائن کے اندر کی سینٹر پولیس لائن کی جو مین جامعہ مسجد ہے اس کے اندر کا حصہ ہے اور کافی بڑا یہ حال ہے پہلی مسجد کا حصہ جو ہے وہ تقریبا ساتھ چھے سے ساتھ صفے وہاں پر بنتی ہے باہر والا جو بیرونی حصہ ہے وہاں پر تقریبا بارہ سے اٹھارہ جو ہے وہ صفے بنائی جاتی ہے ہم خود اکثر نمازیں جمعہ پڑھنے جاتے ہیں کافی بڑی یہ مسجد ہے اگر حصہ در اس کا مندم ہوا ہے جو بتایا جا رہا ہے تو ان کے مطابق یہ ٹھیک بتایا جا رہا ہے کہ اس میں بڑا سریعہ جو ہے وہ بھی لگا ہوا ہے لینٹر گرہ ہے اور اس کے بڑے بڑے جو ہے وہ پارٹ بن گئے ہیں اب اس کو کٹنے کے لیے جو ہے ہندیرہ بھی چاہ جگہ ہے کٹر جو ہے وہ استعمال کی جا رہے ہیں پانچ افراد کی زندہ ہونے کی تزدیق کر رہے ہیں ریسکیو کام کی جانب سے ان کے سانس جو ہے وہ ان کے آلے پر ڈیڈیکٹ ہو رہا ہے اسی کی بنیاد پر ہول بنائے گئے ہیں اور پانچ ہول سے ان کو آکسیجن جو ہے وہ فرام کی جا رہی ہے پشاور پولیس نے مین روڈ سے آنے والے تمام گاڑیوں کو اب بھی اس وقت بھی مزید اندر نہیں جانے دیا جا سوائے ٹیکنیکل ٹیمیں اور ریسکیو کام کی ٹیمیں جو ہے وہ اندر جا ہے جس طرح کا ملبہ ہے جو تعداد نمازیوں کی بتائی جا رہی ہے تو پانچ تعداد کم نہیں ہے یہ کنفارمڈ ہے کہ پانچ ہی لوگ ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اس کے لیے کیا آپشنز اس پر غال کیا جاتے ہیں یہ جو مین انویسٹیگیشن یونٹ کا آفیز ہے اس سے دس قدم کے فاصلے پر جو چھوٹی سی پارکنگ ہے جہاں پر ایک گاڑی کھڑی تھی اس کے زد میں آئی ہے اس کے ساتھ جو دیوار ہے وہاں سے یہ سانس جو ہے انسانی سانس جو ہے وہ ڈیڈیکٹ ہوا ہے تو وہاں سے ان کو یہ سانس ڈیڈیکٹ ہوا ہے جن کا خچہ ظاہر کیا جائے یہ تو صرف ایک بیرونی باہرمار ایکس ہے جس کے بارے میں ریسکیو کام نے تزدیک کیا کہ یہاں پر کچھ لوگ زندہ ہیں جس کے لیے ان کو آلے پر ان کو سنسر نے ڈیڈیکٹ کیا کہ یہاں پر کچھ زندہ چیزیں ہیں یعنی زندہ انسان نہیں ہے ملبے نیچے اس لیے وہاں پر اپریشن تیز کر دیا گیا ہے وہی سے ہول بنائے گئے ہیں باقی پیچھے والے حصے کا ملبہ ابھی بھی وہی پر پڑا ہوا ہے اس کو ہٹانے کے لیے کیونکہ وہ جگہ تنگ ہے تقریباً چالیس فٹ چڑھائی ہے اس لیے یہ بڑی ہیوی مشینری جو ہے وہ پولیس لائے کے ملبہ جو ہے کتنے ایریا پر اس وقت محیط ہے اور یہ بھی بتائے گا کہ کیا تمام ملبے کو چیک کر لیا گیا ہے کہ کتنے افراد کہاں پر اس وقت زندہ لوگ موجود ہیں اور یہ بھی بتائے گا کہ کس طرح سے تعیون کر کے سراغ کیے گئے ہیں جب سینسر وہاں پر لگائے گئے ہیں ریسکیو کی ڈیجیٹل ٹیموں نے اپنے سینسر وہاں پر لگائے تو وہاں سے ان کو یہ ڈیڈیکٹ ہوا کہ یہاں پر کچھ زندہ لوگ موجود ہیں جن کی ان کو سانسوں کی آوازیں آئی ہیں اس سانس اس نے ڈیڈیکٹ کیا ہے لیکن ملبے کے پچھلے حصہ وہاں سے ابھی تک ایسی کوئی اطلاعات نہیں آئی وہاں پر بھی سینسر استعمال کیا جا رہے ہیں آلات استعمال کیا جا رہے ہیں اور ساتھ سے تیزی کے ساتھ جو بڑے ہیوی کٹرز ہیں ان کو بھی اس کے ذریعے جو ملبہ کٹا جا رہے ہیں تاکہ جتنی جلدی ہو سکے اوپر والا حصہ ہٹا دیں تقریباً ساتھ سے آٹھ فوٹ موٹا ملبہ جو ہے ان کو کٹنے کا عمل بھی جاری ہے آپ نے کہا ساتھ سے آٹھ فوٹ موٹا ہے یہ ملبہ ظاہر ہے کوئی بالائی منزل تو نہیں تھی مسجد کی تو یہ دیوار ہے اور چھت ہے یہ اسی کا ملبہ ہے تو اس کو بہ آسانی کیا جا سکتا ہے یہ تھوڑا سا بتا دیجئے کہ جو یہاں پر کچھ اس طرح کا انتظام کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ جو ڈھونٹے ہوئے آ رہے ہیں جن کے گھر والے لا پتہ ہو اور وہ یہاں پر آئے ہو یہ جاننے کے لیے کیا ڈیٹا اس طرح کا کوئی بنائے گیا ہے لوگوں کی لسٹ فیرس پورتب کی گئی ہے کوئی عجیب تدائی طور پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مسجد میں جو ہے بہت زیادہ دیوار ساتون تھے جد کو پلر بنائے ہوئے تھے کنکریٹ کے پلر تھے تو پلر جو ہے ان کو کٹنے میں بھی دشواری پیش آ رہی ہے جب تک اوپر کا حصہ ملبہ نہیں اٹے گا وہاں کا پلر نہیں کٹیں گے تو اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ریسکیو کو تو ان کا اپریشن یہ جاری لے گا ساتھ ست یہاں پر لوگ کھڑے ہیں ان کو اندر سے کنٹرول روم نے اطلاع دی ہے کہ جو جو لوگ ابھی تک اسکتار منتقی ہوئے ہیں اور لوگوں کو اس وقت تلاش کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح ملبے کے نیچے سے جو لوگ موجود ہیں زندہ ہیں خاص کر انہیں پہلی ترجیح پر وہاں سے نکالا جائے ادنان اس حوالے سے آپ سے مزید بھی ڈیٹیلز لیتے رہیں گے ہم لوگ سوچتے تھے انڈیا میں ایسے حادثے ہوتے ہیں تو کہ باہر سے آئے لوگ کچھ اور انہوں نے حادثہ ایسا کر دیا لیکن پاکستان میں بھی ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں اتنا بڑا حادثہ کسی ایک مسجد میں کون گیا ہوگا وہاں کون گیا ہوگا مسجد کے اندر روز کے آنے والے لوگ سوچنے والی باتیں بہت سارے سوال آتے ہیں بندہ کون گیا ہوگا جس نے یہ سب کام کیا اور جیسا بتا رہے تھے جو لائن ہوتی ہیں ایک لائن دو لائن تین لائن جو جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں زہر کا ٹائم دوپیر کا ٹائم تو اس میں سب سے آگے کھڑا ہوا بندہ جا کر اور کوئی پکڑ بھی نہیں پایا اس کو پتہ نہیں چلا اتنا تگڑا بلاست ہے کہ آپ سوچیں کہ لینٹر گر گیا اوپر کا دیوارے گر گئیں چاروں طرف کی تو اتنا تگڑا بلاست ایک بندہ جس میں تیس سے پہتیس لوگ چلے گئے جان سے ہاتھ دھو بیٹے اتنا تگڑا بلاست کے لئے کتنا سامان لگتا ہوگا سوچنے والی باتیں کتنا سامان ہوگا مجھے سوچا جائے تو کوئی نہ کوئی دیکھتا تو ہوگا کیا ہے کیا نہیں ہے کیا سامان ہے کس کے پاس ہے کچھ تو نظر میں آنا چاہیے تھا ایسا لیکن نہیں آیا ہوگی کوئی ٹیکنک جو کوئی ان پر شک نہیں کر پائے اس بندے پر تھا کون کیا تھا یہ تو بات میں پتہ چلے گا لیکن جو حاصل ہے ابھی پاس چھے لوگ دبیوے ہیں جو زندہ ہیں اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگ جن کی سانسیں نہ بھی چل رہی ہیں وہ بھی دبیوے ہوں کیونکہ اتنے سارے لوگ ختم ہو گئے ہیں لوگ روتے ہوئے آ رہے ہیں اپنی فیملی کو دھوننے تو بہت بڑا ایک ایک بلیک دے ہے یہ جس میں بہت ساری جانے ابھی کئی ہیں اور نہ جانے کتنے لوگ خائل ہیں اور کتنے لوگ ابھی پتہ نہیں کیسے کیسے خبریں آئیں گی تو بھائی روک آم جاتی ہے ایسی چیزیں دیکھ کر کہ یار آس پاس آپ کے کبھی کسی جگہ پر مسجد میں پاکستان کی مسجد میں ایک بلاست ہوتا ہے بہت سوچنے والی بات ہے پبلک پلیس میں ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلتے پھرتے ہو گیا لیکن وہ انسانیت ختم ہو جاتی ہے جب ایسی جگہ پر آپ سوچتے ہیں کہ کسی مسجد میں ایسا بلاست ہوا ہے تو وہاں انسانیت ختم آپ سوچتے ہیں کہ بچا بھی ہے کچھ دنیا میں یا نہیں ساری چیزیں بلیک آؤٹ ہو جاتی ہیں بلیک سب کچھ پوری دنیا کالی نظر آتی ہے کہ یار اس میں کچھ بچے ہی نہیں ہیں سفیدی جو کوئی روشنی ہو جس کی طرف آپ چاہیں بھاکی آپ کومنٹ سیکشن میں بتاؤ کیا کہتے ہو بہت ہی افسوس والی خبر تھی افسوسناک حاصل تھا اس سے آئی ہوپ کی جلدی سے اُبھریں لوگ اگر آپ آس پاس سے ہیں یا جہاں سے بھی ہے وہ کوئی اپ ڈیٹ آپ کومنٹ سیکشن میں دینا چاہتے ہیں تو اگر دے سکتے ہیں فلال اینڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کو آف